باگ پچ جنپت کے ٹیوڑی گاؤں میں نیٹ کے پریشہ پرنام میں ارجن شرما نے 720 میں 710 انگ پراب کر کے شیطر کا نام روشن کیا ہے گرائیمنوں نے وشیش سماروں کا آئے اجن کرتے ہوئے گاؤں میں ارجن شرما کی سفلتہ کا جشن بنایا گاؤں میں ڈھول نگاڑوں کے ساتھ جلوس نکلا اور پھول مالاؤں سے ہنہار چھاتر کا سواغت کیا گیا گریانوں سے ہو کر گجلے جلوس کے دوران گاؤں کے بزرگ لوگوں نے پرتبابان چھاتر کو آشیرواد دے کر اس کے اجول بھوششے کے لیے شکہ مہدی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور سب کا بھاریوں میں سب آئے یہاں پہ اور سب کو سادھے پرنام اور جو بھی یہاں کرے ہیں سب مجھے آشیرواد دینے کے لئے آئے تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے نیٹ میں میں نے ساتھ سو دس سکور کرائے ساتھ سو بیس میں سے اور میری آل انڈیا رینگ پور ترٹی ٹو آئی ارجن جو ہے ٹیم تک کرسٹو جوتی سکول میں پڑھا ہے اور اس نے وہاں پر بھی ٹوک کیا ہے اور ٹویلت کی اس نے سینٹ اینجل سکول بھاگ پتے ہیں اس نے وہ سیکنڈ ڈیسٹکٹو پر تھا اور اب جو نیٹ کی پریقشہ ہوئی تھی اس میں ارجن نے ساتھ سو بیس میں سے ساتھ سو دس نمبر لاکر اس کی رینگ تھی چار سو بھکتیس تو آج سمسٹ چوڑی گرام واسی انہیں ایک آئی جنگ سمارو بھائی یہ ہمارے گاؤں کے لئے بہت بڑے سمان کی بات ہے کہ پہلی بار جہاں تک میری جان کر یہ ہے کہ ہمارے گاؤں سے پہلی بار کوئی لڑکا ایم بی بیس بننے والا ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ کیونکہ ارجن کی نیاں یہ کیونکہ اپلاف دی سنجے کی نیاں ہے ہمارے بڑے بھائی دیو اندر کی نیاں ہے یہ پورے گاؤں کی اپلاف دیا ہے اور اس آنے والے ٹائم میں اس گاؤں میں بھی ایک جوالا اٹھے گی جو میرا خود کا سپنا تھا کہ آنے والے ٹائم میں ہمارے بچے بہت اچھا کریں آپ دیکھیں کہ پورے کلاس میں اگر پچاس بچے ہوتے ہیں اسے ہی پہلا نمبر ہے تو کتنی بڑی بڑی بات ہوتی ہے اور یہاں پہ میں آپ گاؤں والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ چوبیس لاکھ چوبیس لاکھ بچوں میں سے اس بچے نے چار سو چوتیس چار سو بتیس رینک لی ہے چار سو بتیس سمجھ سکتے ہیں چوبیس لاکھ میں سے تو یہ کتنی بڑی اپلاف دی ہے